جو بھی طاقت میں بیٹھے ہوئے ہیں جو یہ سب کچھ کروا رہے ہیں میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ اتنا زیادہ کسی کے ایک پارٹی کے اوپر آپ زور لگائیں اور ظلم کریں اور وہ پھر پارٹی نہ ٹوٹے پنجاب کے اندر کتنے ٹکٹ ہولڈرز توڑ لی ہیں ابھی تک دو سو ستانوے ہیں ٹکٹ ہولڈرز ان میں سے چالیس پچاس توڑے ہیں باقی کیوں نہیں ٹوٹ رہے ہیں سب گھروں میں صرف نکلے ہوئے ہیں بزنسز ان کی بند ہے وہ ٹوٹ کیوں نہیں رہے سوال پوچھا ہے اپنے آپ سے کہ اتنا ہی زور لگایا ابھی پختون خواہ کے اندر پوری کوشش ہو رہی ہے کیوں نہیں ٹوٹ رہے وہ اس لیے نہیں ٹوٹ رہے اور میں بڑے عدب سے اپنے پاور بروکرز کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بڑا غور سے میری بات سنیں میں ستائیس سال سے پولٹیکس میں ہوں زیرو سے پارٹی شروع کی کوئی میری پولٹیکل بیک گراؤنڈ نہیں تھی میری کوئی والد یا میرے نانا دادا کوئی پولٹیکس میں نہیں تھے میں نے زیرو سے شروع کیا اور آہستہ آہستہ پبلک کو اپنے ساتھ جوڑا جو بڑی دیر لگی اور آہستہ 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 پارٹی بنائیں کسی نے اس طرح کی پارٹی نہیں بنائیں ذلفکار علی بھٹو پہلے آٹھ سال ایک ملٹری ڈکٹیٹر کے منسٹر رہے تھے اور پھر رائٹ لیفٹ کی سیاستی ساری پولٹیکس ختم کر دی تھی یوب خان نے ایبڈو لگا دیا تھا سارے پولٹیکل پارٹیز بین کر دیا تھا اس کے اندر ذلفکار علی بھٹو نے پھر پیپلز پارٹی بنائی اور ان کو بھی چار سال لگے اور وہ پھر پاور میں آگئے اور اس کے علاوہ باقی کسی کا باپ پاڑ لیتا تھا کس کا دادا تھا کس کا نانا تھا ایک نواز شریف نے وہ کس طرح پارٹی بنائی جنرل زیاء نے فیصلہ کیا جنرل جلانی نے ریکویسٹ کی کہ یہ بڑا اچھا بچا ہے اس کو لے آئیں والد صاحب نے کہا کہ اور کسی کام کا نہیں تو چل اس کو پولٹیکس میں ڈال دو وہ پولٹیکس میں آ گیا اس کو منیوفیکچر کیا گیا جی ایچ کیو کے اندر نواز شریف منیوفیکچر ہوا ایک ٹیسٹیوب بیبی پیدا کی گئی پولٹیکس میں وہ اس طرح پولٹیکس میں آیا تھا تو تجربہ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جس آدمی نے زیرو سے پارٹی شروع کر کے ٹو پارٹی سسٹم بریک کر کے آج اللہ کا کرم ہے سب سے بڑی پارٹی ہے پاکستان میں تو کم از کم میرے ویوز ہی سن لیں کیونکہ یہ جو بھی آپ حربیں استعمال کریں یہ آپ کامیاب نہیں ہونے لگے یہ آپ ملک کی تباہی کریں گے لیکن آپ کامیاب نہیں ہوں گے